عوض باللہ بن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اردو گرامر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور آج کے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آج کی عنوان کے حوالے سے تمام باتیں آپ کی سمجھ میں اچھی طرح آجائیں اردو گرامر میں آج ہم نے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ ہے ترکیب یا صورت کی لحاظ سے جملی کے قسمیں اس سے پہلی بھی جملی کی اقسام کے حوالے سے میں نے کچھ ویڈیوز کی ہے وہاں آپ دوسری قسم کے حوالے سے ملاحظہ کر سکتے ہیں یہاں پر جو ہم جملی کی قسمیں بیان کر رہی ہیں وہ ہے ترکیب یا صورت کے لحاظ سے ترکیب یا صورت کی لحاظ سے جملی کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک ہے مفرق جملہ اور نمبر دو ہے مرکم جملہ اس کی دو قسمیں ہیں کون کون سی ہے نمبر ایک مفرق جملہ اور نمبر دو ہے مرکم جملہ اور امید ہے کہ آپ اس کی تعریف پہلی سے جانے ہوں گے کیونکہ اس کے اندر اس کی تعریف خود موجود ہے پھر بھی آپ کی آسانی کیلئے آئیے میں آپ کے سامنے یہ تعریف کر کے دکھاتا ہوں مفرق جملے سے مراد کیا ہے مفرق جملہ وہ جملہ جس میں صرف ایک مسند علیہ اور ایک مسند ہو اسے مفرق جملہ کہتے ہیں مفرق جملہ کسے کہتے ہیں وہ جملہ جس میں صرف ایک مسند علیہ اور ایک مسند ہو اسے مفرق جملہ کہتے ہیں مثلا آپ یہاں پر ملاحظہ کر سکتے ہیں بچہ روتا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں ایک ہی مسند علیہ ہے بچہ اور روتا ہے اس میں کیا میسند ہے اور یہ جملہ فیلیا ہے اس کی ترکی پہلے سے میں نے کی ہے وہاں پر آپ ویڈیو میں ملاحظہ کر سکتے ہیں یا یہ کہ اکمل کمزور ہے تو اس میں اکمال آپ دیکھیں مسند علیہ ہے اور کمزور اس میں کیا ہے یہ مسند ہے اور یہ اس میں پہلے ناقص ہے آیا ہوا ہے تو یہ جملہ کیا ہے یہ جملہ اسمیاں ہیں ان دونوں جملے میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ دونوں میں ایک ہی مسند علیہ ہے اور ایک مسند ہے اسی طرح اس میں بھی ایک مسند علیہ اور ایک اسم مسند ہے تو جس جملے میں صرف ایک مسند علیہ اور ایک مسند ہو اسی جملے کو کہتی ہے مفرد جملہ مفرق جملے کی تعریف آپ نے جان لی کہ وہ جملہ جس میں صرف ایک مسند لے اور ایک مسند ہو اسے مفرق جملہ کہتے ہیں اور یہ اس کی مثال ہے اب آتی ہے دوسری قسم کی طرف دوسری قسم جملے کی ہے یہ ترکیب یا صورت کی لحاظ سے یہ ہے مرکب جملہ مرکب جملہ کسے کہتے ہیں تو جب دو یا دو سے زیادہ جملے آپس میں ملتے ہیں اور ان سے ایک ہی جملہ بنتا ہے یعنی دو جملے جب آپس میں ملتے ہیں اور ایک ہی مفہوم کے خاطر وہ جمع ہو جاتے ہیں تو ایسی جملے کو کہتے ہیں مرکب جملہ مثلا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دو یا دو سے زیادہ مفرق جملے کے ملنے سے مرکب جملہ بنتا ہے اس کی یہ تعریف بھی آپ کر سکتے ہیں دونوں تعریفیں یہاں پر آپ کے سامنے موجود ہیں کہ جب دو یا دو سے زیادہ جملے آپس میں ملتے ہیں اور ان سے ایک ہی جملہ بنتا ہے تو اسے مرکب جملہ کہتے ہیں یا دو یا دو سے زیادہ مفرد جملوں کے ملنے سے مرکب جملہ بنتا ہے اور یہ دونوں ایک ہی مفرد کیلئے ہو مثلا اگر تم یہاں آ گئے تو ہم مشکور رہیں گے آپ دیکھیں یہاں یہ دو جملے ہیں یہ ایک مفرد جملہ ہے اور یہ اگر تم یہاں آ گئے یہ الگ ایک مفرد جملہ ہے تو ہم مشکور رہیں گے یہ الگ کیا ہے یہ الگ مفرد جملہ ہے تو جب یہ دونوں جملے بن گئے تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ دونوں اینکی مفہوم کیلئے آئے ہوئی ہے تو اسی طرح اس کو کہتے ہیں مرکب جملہ آپ نے مرکب جملے کی مثال اور تعریف ملاحظہ کی اب آتی ہے کہ مرکب جملے کی قسمیں گو تو مرکب جملے کے قسمیں بنیاری طور پر دو ہے ایک ہے مرکب مطلق اور ایک ہے مرکب ملتف دونوں میں فرق کیا ہے دو قسمیں ہیں مرکب مطلق اور مرکب ملتف آئے پہلے مرکب مطلق کے بارے میں جانتے ہیں کہ مرکب مطلق سے مراد کیا ہے تو مرکب مطلق سے مراد وہ مرکب جملہ جس میں ہر مفرد جملہ الگ الگ یا جداغانہ حیثیت رکھتا ہے اس سے مراد کیا ہے اس سے مراد وہ مرکب جملہ ہے جس میں ہر مفرد جملہ الگ الگ ہوتا ہے یا وہ اپنی ایک جداغانہ حیثیت رکھتا ہے اور ہر مفرد جملہ معنی کی لحاظ سے دوسرے جملے کا محتاج نہیں ہوتا یہ آزاد ہوتا ہے یعنی ایک جملہ دوسرے کے ساتھ مل کر معنی پورا نہیں کرتا بلکہ دونوں الگ الگ ہو سکتے ہیں الگ الگ مفہوم ادا کر سکتے ہیں تو اسی حوالے سے اسے کہتے ہیں مرکب مطلق اور اس کی مثالیں اب یہاں ملاحظہ کر سکتے ہیں میں نے کھانا کھایا اور فرحان نے چھائی پیلا دیکھیں دو جملے ہیں میں نے کھانا کھایا یہ بھی الگ مفہوم ادا کرتا ہے اور فرحان نے چھائی پیلا یہ بھی الگ دونوں ایک دوسرے کے محتاج نہیں ہے تو اس سے مرادی ہے کہ مرکب مطلق وہ جملہ جس میں دو جملے آتی ہے اور وہ دونوں الگ الگ یا جداغان حیثیت کے مالک ہو تو ایسے مرکب جملے کو کہتے ہیں مرکب مطلق اب دوسری قسم کی طرف آتی ہے مرکب ملتف مرکب جملے کی دوسری قسم ہے مرکب ملتف اس سے مراد کیا ہے وہ مرکب جملہ جس میں ایک جملہ اصل ہوتا ہے اور دوسرے جملے اس کے ماتحت ہوتے ہیں یعنی اس کے ساتھ اگر ایک یا ایک سے زیادہ جملے آئے ہو تو وہ اس کے ماتحت ہوتے ہیں اور جب زیلی جملہ اصل جملے کے ساتھ ملا کر استعمال نہیں کیا جاتا اس وقت تک مطلب پورا نہیں ہوتا مطلب یہ کہ ایک جملہ دوسرے کا محتاج ہوتا ہے اور خاص کر جو ماتحت جملے ہوتے ہیں وہ اصل جملے کے مفہوم کو پورا کرنے کیلئے آتے ہیں اسی لئے اسے کہتے ہیں مرکب ملتف اور اس کی مثالیں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں مثلا وہ پن کا جو آہستہ چلتا تھا اب تیز چلنے لگا ہے یہ مثال آپ خور سے دیکھیں وہ پن کا جو آہستہ چلتا تھا اب تیز چلنے لگا ہے اس میں آپ دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پن کا اب تیز چلنے لگا ہے یہ اصل جملہ ہے وہ پن کا اب تیز چلنے لگا ہے یہ اصل جملہ ہے اور اس کے ساتھ جو جملہ آیا ہے جو آہستہ چلتا تھا یہ زیلی جملہ ہے اور یہ اس کے مفہوم کو پورا کرنے کیلئے آیا ہوا ہے تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ مرکب ملتف کسے کہتے ہیں اور اس کے مثالیں تعریفیں بھی آپ نے ملاحظہ کی تو آج کے عنوان کے حوالے سے کہ تردکیم یا صورت کی لحاظ سے جملے کے کتنے قسمیں ہیں اسی حوالے سے آج آپ نے پوری تفسیر ملاحظہ کی امید ہے کہ آپ نے کافی فکسی کا ہوگا آئی اللہ کسی نئی عنوان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ